پربیش انفو میں آپ کا ہارڈ دکھ سواگت ہے آج ہم ایک ایسے فل کا ببرن کریں گے جو ہمارے کو شریر کی کئی پرکار کی بیماریوں سے بچا کے رکھتے ہیں وہ ہے پپیتہ اس کو انگلیش میں پپییا بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسا فل ہے جو جیدہ تر سال بھر میں ملتا رہتا ہے کم یا جیدہ مسلم کے حساب سے اور اتنا گنکاری ہے جو اس میں اوشدی کا کام کرتا ہے اگر ہم اس کو صحیح پرکار سے پروگ میں لائیں اس کو کھاتے کب ہیں یہ سب سے بڑی چیز ہے اور کونسا پپیتہ کھانا چاہیے کچھا کا یا اگر پکا کوئی کھاتے ہیں تو اس کو مسالے کے ساتھ اور نیمون ڈال کے کھانے سے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں پپیتہ کھانے کا ایسا ٹائم ہوتا ہے وہ صبح ہے صبح آپ 100 گرام سے لے کر 200 گرام تک پرتی دن کھائیں یا دوپین میں کھانا کھانے کے بعد اتنا ہی پپیتہ کھائیں یا شام کو جب آپ کا دل کرے تب آپ کھائیں تو اس کے لئے سارے سامنے صحیح ہوتے ہیں پر صبح کا جو ٹائم ہے کھالی پیٹ کھانے سے بہت یارہ فائدہ کرتا ہے بچے سے لے کر بڑاپے تک ہر انسان کی لائف کے اندر بہت اچھے بدلاب لاتا ہے اس میں ویٹامین اے اور دوسرے ویٹامین بھی ہوتے ہیں تھامین، رائیبوپروبین، نیاسین اور ایک ایسا انجائیم ہے جس کو پپین کہتے ہیں جو پروٹین کے پارچن میں سہیک ہوتا ہے اور پپین کا پریوک دوا کے روپ میں کیا جاتا ہے جو لوگ کینسر یا ٹی بی سے پربابیت ہیں ان کو یہ بہت لاپ کرتی ہے اگر ہمارے مطلر ٹھیک رہے اور کبرز نہ ہو پیڑ ٹھیک رہے تو بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں شریف کی بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں یہ دونوں گن اس پپیتہ کھاناں سے مترج بھی یادہ آتا ہے اور قبرز بھی نہیں ہو اور اس سے وجہ سے ہائی بلڈ پریشر یا ڈائیوٹیز میں بھی فائدہ کرتا ہے کینسر یا ٹی بی کے روگیوں کو بھی یہ بہت یادہ لاپنچا جوڑوں کے درد میں اگر روج کھایا جائے تو جوڑوں کے درد میں آرام مل جاتا ہے اگر ایسیٹی آ جائے یا اپاچ ہونے لگے تب بھی اس کا پریوک کرتے رہنا چاہیے کھالی پیٹ پکا ہوا پپیتہ کھانے سے اس میں کالی مچ کالا نمک سیندہ نمک کو ملا کر کھائیں تو بہت فائدہ کرتا ہے گرمی دور کرتا ہے گرمی کا مرسم آئی تو اس کو کھانا چاہیے سردی کا مرسم آئی تو اس کو کھانا چاہیے اس کے پتے بھی بہت فائدہ کام کرتے ہیں پپیتے کے پتوں کا سیون کرتے رہنا چاہیے کسی کو لکوا ہو جائے پیلائیسز ہو تو اس کے بیجوں کو سکھا لیں ان کو پیس کر تل کے تیل میں گبال کر چھاننے اور جو لکوا جہاں ہوا ہے مہمارش کرنے سے بہت فائدہ کرتا ہے لیور کو پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور لیور کو طاقت دیتا ہے جسے لیور خراب نہیں ہوتا اور منوشی خوش رہتا ہے سکھی رہتا ہے اور ان بیوانیوں سے بچا رہتا ہے یہ پپیتہ ایک بہت ہی اچھا فل ہے اور کوئی زیادہ مہنگا بھی نہیں ملتا ہر بجان میں فروٹ والے کے پاس مل جاتا ہے ایون کچھا پپیتہ مل جائے گا سبجی وانوں کے پاس تو اس کی بھی لے کے سبجی بنائیں پرونٹی بنائیں اور اس کو بھی کھائیں تو بھی فائدہ بہت ہوتا ہے کئی پرکار کی بہتیوں سے بچا ہوتا ہے میں آشاء کرتا ہوں یہ شنکلہ خدوں اور سبجیوں کی آپ کے لیے فائدہ مل دوگی اور آپ کوئی اچھی لگے تو آپ اس کو نائک کریں اور اپنے پرینڈسل کیوں میں شیئر کریں انہیں بات